نمسکار آداب ہیلو فرنڈز چینل ہے فلمی فراز اور یہاں باتیں ہوتی ہیں فلموں کی اور علاقاروں کی بات ہوتی ہے گیت سنگیت کی آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہا ہیں سنگیتکار جوڑی کی کہنے کو دو لوگ تھے لیکن تھے ایک ہی دوستوں ایسا سنگیت کہ فلمیں سنگیت کا روح بدل دیا لوگ حیران تھے کہ یہ کون آگئے ساری فلمیں سوپر ہٹ چاہے بیک گراؤنڈ میوزک ہی کیوں نہ ایسے گیت بناتے ساہ ایسے گیت بناتے کہ لوگ منتر مگد ہو جاتے اور آج بھی لوگ اتنے ہی شوک سے ان کے نغموں کو سنتے ہیں جتنا کی تب سنا کرتے تھے یہ اور کوئی نہیں ہے یہ ہیں مہان سنگیتکار شنکر جائے کشن موسیقی 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 ملے تم سچن تم سے ملے ہم برسات میں موسیقی موسیقی کیبرے ہو کچھ بھی ہو یہ دونوں ماہر تھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بس ہیوی اورکسٹر یوز کرتے ہیں لیکن بسند بہار فلم کو کون بھول سکتا ہے ویرائیٹی جنگلی فلم احسان تیرا ہوگا مجھ پر دوسری طرف چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے آرزو فلم اے پھولوں کی رانی بہاروں کی ملکا غزل بھی ہے چل کے تیری آنکھوں سے کوئی کوئی زندگی ہر دم تیرا نام لے سر نہ سجے کیا گا ہوں میں بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے بدردی بالمہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے تیری زندگی میں آتے تو کچھ اور بات ہو احسان تیرا ہوگا مجھ پر تملتا نہیں دل کسی کے سوالے پیار نہ کروں نہ سنے پیار نہ کروں زندگی ایک سفر ہے سہانا کھلٹے رہے ہوں ٹوکے گلاب اور زیادہ اوہ سنم تیرے ہو گئے ہوں کیار میں تیرے صدا رہی ہے صدا رہی ہے جو سلو اور سیٹ سانگز ہوتے تھے عام طور پر ان میں کم ساز رہتے ہیں سلو میوزک رہتا ہے لیکن آپ نے دیکھیا اینالی فلم میں تیرا جانا کتنا فاس میوزک ہے لیکن ہے درد بھارا ناغما تو یہ شنکر جاکشن نے کیا یہ میرا پہم پتر پڑھ کر تم مجھے یہ بولانا پاؤ گے نظر کا ملانا رضب ہو گیا کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم ناراض نہ ہونا miteinander ہے تو یہ ہے لیکن ہم دوہ ہنڈ qué ان کی فلموں میں میوزک پیسز بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کئی فلم ایسی ہیں جس میں ایک منٹ کے تیس سیکنڈ کے پچاس سیکنڈ کے رفی صاحب کی آواز میں لتا جی کی آواز میں مکش جی کی آواز میں گیت ہیں جاہے آئی ملن کی بیلہ ہو سنگم ہو سنگم کے آخر میں بڑا اچھے استعمال کرتے تھے وہ لہوین ٹوکیو میں دیکھی آپ شنکر جائکیشن نے جاپان کی شنکر سنگرہ گوونچی پنجاب سے ان کے فادر ہدراباد آئے تھے تو پروریش وہی ہوئی اور جائکیشن دیا بھائی پانچال گجراس سے بوم پہ آئے شنکر جی تبلہ بجائے کرتے تھے وائٹ شرٹ پہنے کرتے تھے کفلنگ بغیرہ بڑا ڈسسپلن کہتے تھے لوگوں سے بس مہنت کرو کام کرو خواجہ خرشی دنور صاحب سے تبلہ سیکھا حسن لال بھگترام جی کیا سیسٹن رہے اس کے لئے آواز جائکیشن دی پروریم شنکر نائک جی سے سنگیس سیکھتے تھے ہارمونیم بغیرہ وینائک تامبے جی سے وادی لال جی سے تو یہ ان کا بیگراؤن رہا شنکر جی ستن آرین اور ہیموتی جی کے تھیٹر گروپ سے جڑے ہوئے تھے ریتوی تھیٹر سے پہلے کی بات ہے وہاں پلے بھی کرتے تھے اور اکثر وہ جائے کرتے تھے گجراتی ڈائریکٹر چندری ودن بھٹ صاحب سے ملنے وہیں پر ایک دن شنکر کی ملقات ہو گئی جائکیشن سے بس صاحب خدرت کو جو منظور ہوتا ہے پھر یہ دونوں ریتوی تھیٹر چلے گئے شنکر ان دنوں جڑ چکے تھے ریتوی تھیٹر سے اور جائکیشن بھی چلے گئے پھر وہاں قدرت نے ملوا دیا راج کپور سے the great راج کپور آگ بنا چکے تھے برسات بنانے والے تھے سنگیتکار کی تلاش تھی قسمت نے موقع دے دیا شنکر جائکیشن کو اور آگئی برسات برسات میں تم سے ملے ہاں شیلندر بھی آگا ہے حسرت جائپوری بھی آگا ہے موکیش جی بھی آگا ہے لتا جی آگئی لتا جی کو بلانے گئے تھے ریکارڈنگ کے لئے جائکیشن اٹھارہ انیس سال کا لڑکا لتا جی سمجھی کہ یہ تو کوئی رشتدار ہوگا راج کپور کا یا کوئی ورکر ہوگا انہوں نے نہیں معلوم تھا کہ یہ برسات کا سنگیتکار ہے وہ شنکر جائکیشن جو ایک اتحاس رچنے والے ہیں پھر صاحب کی ٹیم خوب چلی آوارا شری 420 راج کپور کی فلموں میں تو سنگیت دیا ہی راج کپور کی دوسری فلموں میں دیا جیسے چوری چوری اور چوری چوری میں موکیش جی نے گانے نہیں گائے شنکر جائکیشن کی خاصیت تھی کہ جس سنگر سے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ٹیون اس گائک کے لئے صحیح ہے تو اسی سے گانے گواتے تھے چوچ لیا کہ چوری چوری میں یہ گیت منہ دا گائیں گے تو انہوں نہیں گائیا اور راج کپور نے بھی کچھ نہیں گیا اور گیت دیکھیا دلیپ کمار آڑ گائے یہودی فلم کے گانے کے لئے کہ یہ تلت صاحب گائیں گے کیونکہ داغ میں تلت صاحب گائے چکے تھے یہ میرا اے میرے دل کہیں اور چل تو یہ یہ جو گانا تھا یہودی کا یہ میرا دیوانہ پن ہے دلیپ صاحب نے کہ اس کو پہ تلت صاحب گائیں تو اچھا ہے کیونکہ وہ گانا بڑا مقبول ہو گیا تھا یہ میرے دل کہیں اور چل شنکر جائے کشن نے سمجھایا صاحب اسے موکش جی کو گانے دیجئے ہم نے ان کو خیال میں رکھے ٹیون بنائی دلیپ صاحب نے کہا اے نہیں شنکر جائے کشن کے بار بار کہنے پر دلیپ صاحب مانگا ہے کہ ایک بار آپ سن لی جی گانا ریکارڈ ہوا سنا دلیپ صاحب نے تو کہنے کہ واہ آپ صحیح تھے اور یہ گانا کتنا مشہور ہوا دوستوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شنکر جائے کشن کا ایسا جلوہ تھا کہ رسٹریبیوٹرز یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فلم میں ہیرو ہیروین کو ہونے صاحب کہانی کیا ہے میوزک کس کا ہے آگر شنکر جائے کشن کا سنگیت ہے تو فلم چھٹکیوں میں بگ جائے کرتی تھی کئی ایسی فلمیں ہیں جو زیادہ نہیں چلیں لیکن سنگیت خوب چلا ویسے تو شنکر جائے کشن کی زیادہ تار فلمیں سوپر ہیٹ ہیں سنگیت میں بھی اور کمرشلی بھی سکسیس فول رہی ہمیں کالے آئیں تو کیا ہوا دل والے آئیں میرا محبوب آیا ہے دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں میں پیار کا دیوانا سب سے مجھے اُلپت ہے مہکی مہکی فضا یہ کہتی ہے تُو کہیں آس پاس رہتی ہے چین سے سو رہا ہے سارا جہاں اے میری نیند سو گئی تُو کہاں برا ہو گیا یا بھلا ہو گیا محبت میں جو ہو گیا ہو گیا ان کے خیال آئے تو جیت گاتا ہوں میں گنگناتا کہ تُم ناراض نا ہوں کہ تُم ناراض نا ہوں ایک فلم کے ففٹیز میں ایک لاکھ روپے لیتے تھے جو بڑھ کر سکسٹیز میں آرزو فلم تک دس لاکھ روپے ہو گئے اور دیتے تھے ویڈیوسرز دیتے تھے شب می کپور کے ساتھ زبرزس جوڑی رہی شنکر جائکیشن کی جائکیشن اور شمی کپور تو دوست تھے ایک دوسرے کے پرتوی تھیئٹر کی دنوں کی یہ بات ہے دونوں ہم عمر بھی تھے جب شمی کپور کامیاب ہونے لگے تم سے نہیں دیکھا ان فلموں سے جب شنکر جائکیشن کا میزک نہیں تھا ان فلموں میں لیکن اجالہ سے پھر شنکر جائکیشن آئے شمی کپور کی زندگی میں اس میں رفی صاحب نے گیت نہیں گئے سنگاپور فلم سے پھر رفی صاحب آئے شمی کپور نے شروع میں نہیں کہا کی کیونکہ ان کی ٹیم تھی شنکر جائکیشن کی پھر رفی صاحب آئے سنگاپور سے پھر جنگلی کے پاس ستوئے کتہاں سے جائکیشن بڑے اچھے دوست تھے شمی کپور کے تو ان کے لیے وہ خوبصورت دھونے بنائے کرتے تھے اور رفی صاحب کا ساتھ احسان تیرا ہوگا بھی بنایا چاہے کوئی مجھے جنگلی تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کے نظر نہ لگے سسرال فلم کا گیت پہلے سسرال میں شمی کپور صاحب تھے لیکن پروڈوسر سے کسی بات پر ڈڑائی ہو گئی تو اس میں راجندر کمار آ گئے لیکن گیت بہت پسند تھا شمی کپور کو انہوں نے کہا اپنے دوست جائکیشن سے یہ گیت ہمیں دو بھائی جنگلی فلم کے لیے لیکن شنکر جائکیشن اسونوں کے بڑے پکے تھے انہوں نے کہا ہم نے جس سے بہادہ کر لیا گیت تو اسی کو دیں گے لیکن آپ کے لیے دیں گے نا سنگیت اور اچھا جنگلی میں کسی کوئی بات نہیں ہے راج کپور تک کو منہ کر دیا جنہوں نے انہیں لانچ کیا راج کپور نے کہا کہ سنگم کے لیے ہمیں یہ رات اور دن فلم کا گیت چاہیے لیکن دونوں نے منہ کر دیا کہ آپ کے لیے بنائیں گے نا اور اچھا سنگلی اور ایسا ہی کیا اصول پسند یہ رہا شنکر جائی کشن کی زندگی میں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اروج کو خوبص چھوا جس فلم کو ہاتھ لگا دیتے وہ سونا ہو جاتی اسی طرح راجندر کمار کے لیے جوئے مکھر جی کے لیے وشوجیت کے لیے سب کے لیے سنگیت دیا ان کے لیے تھوڑا زیادہ دیا رفی صاحب کو چھے بار فلم فیر آورڈ ملا تین بار تو شنکر جائی کشن کا سنگیت تھا سسرال فلم کا گیت بھرمچاری کا گیت اور سورج کا بہاروں پھول برسا خود شنکر جائی کشن کو نو بار فلم فیر آورڈ سے نوازا گیا اور 1968 میں پد مشری سے سمبانیت کیا گیا دوستوں شنکر جائی کشن کو لے کر یہ باتیں آتی ہیں کہ لڑائی ہو گئی تھے ان کی disputes ہو گئے تھے ہاں یہ سچ بات ہے شاردہ جی کو لے کر کہ شاردہ جی سورج فلمیں گیت گائیں گی انہوں نے گائے بھی اور یہ بھی آتا ہے کہ جائی کشن نے ایک بار کہہ دیا تھا فلمی میکزین سے کہ سنگم کا گیت یہ میرا پریم پتر پر رکھا رہا اس کو خود جائی کشن جی نے کمپوز کیا ہے اس بات پر تھوڑی سی disputes ہو گئے تھے لیکن یہ غلط ہے کہ ان دونوں نے اس کے بعد الگ الگ دھنے بنائیں یہ شروعی سے الگ دھنے بناتے تھے اور نام ایک ساتھ آتا تھا شنکر جائی کشن کا اس کے بعد پھر الگ بات ہے disputes ہوئے پھر رفی صاحب نے کچھ دوریاں کم کرائیں ان دونوں کی اور پھر بعد میں جائی کشن جی بہت زیادہ ڈرنگ کرنے لگے تھے اس کی وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی 12 سپٹیمر 1971 میں لیکن جائی کشن کی جو دوستی رہی شمی کپور تھے شمی کپور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جائی کشن نے شمی کپور کی لائف کو بدلا اپنے سنگیت کے ذریعے وہ تا رفی صاحب اور ان کی ٹیم ہو گئی تھی پھر برمیچاری کے گیتھوں جنگلی کے جانور کے اور خاص محنت کرتے تھے وہ شمی کپور کے لیے جنگلی چاہے کوئی مجھ جنگلی کہہ حسان تیرا جب ایک دھن ایک دم سے خیال مائی تو جائی کشن اسٹوڈیو چلے گا جہاں شوٹنگ کر رہے تھے شمی کپور کہ یار ایک یہ دھن تمہارے لیے بنائی ہوئے اور وہ گانا بہت مشہور ہوا صاحب تو مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے جیسے ہم جائی کشن جی کے ساتھ بھی جوڑ تکتے ہیں رفی صاحب کے ساتھ بھی اور شمی کپور کے ساتھ بھی حسر صاحب کے ساتھ بھی تو اتنی گہری دوستی تھی اور شمی کپور جب آخری بار ملے جب انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب جائی کشن نہیں بچیں گے ہسپٹل میں گیارہ سیپٹیمبر نائنٹین سیونٹی ون کو یہ کہا کہ اچھا جائی کشن کل پھر آؤں گا لیکن وہ کل نہیں آیا اور جائی کشن جی بارہ سیپٹیمبر نائنٹین سیونٹی ون کو دونیا سے چلے گا لیکن اس کے پہلے 1963 انہوں نے شادی کی تھی پللوی جی سے جو ان سے عمر میں چھوٹی تھی اور پللوی کے گھر والے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے جائی کشن سے لیکن وہاں دوست شنکر آ گئے شادی کر آ دی اور شادی ہی نہیں کر آئی کنیا دان بھی کیا ایسی دوستی تھی دوستوں شنکر اور جائی کشن کی دسپیوٹس کی بات الگ ہے لیکن میں تو جو کام ہوتا ہے اس پر زیادہ فوکس کرتا ہوں شنکر جائی کشن جو ٹائٹل سانگز بناتے تھے وہ بھی کمال تھے برساس سے جو چروع ہوا تو ان کی تقریباً ہر فلم میں آپ کو ٹائٹل سانگ ملے گا چاہے وہ جنگلی ہو ہریالی اور راستہ میں تو اس جی برمن نے ان کی تاریف کی کہ یہ دونوں ٹائٹل سانگ بنانے میں بہت ماہر ہیں کیونکہ اس سے اس چوری آگے پڑتی ہے فلم کی تو ہریالی اور راستہ میں تو دو ٹائٹل سانگ بنا دیئے آپ کبھی اور کیجئے گا ایسا ایسا دیوانہ بھرمچاری آرزو اور پہلے پتی تا ہلاکو یہودی بسند بہار ہمراہی کتنی فلمیں آئیں کشوردہ کی آواز کو یوس کی انداز فلمیں لال پتھر میں گیت گاتا ہوں میں گنگناتا ہوں میں تو یہ ایک ان کا پورا سفر تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن جب جائیکیشن جی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ سفر تھما حالانکہ بعد میں سانیہ سی فلم میں سنگیت دیا شنکر جی نے شنکر جائیکیشن کے نام سے لیکن پھر وہ دور نہیں لوٹا ایک بات یاد آ رہی ہے پروفیسر فلم کے گیت 20 دھونے سامنے رگنی شنکر جائیکیشن نے لیک ٹنڈن جی کے کہ لی جی دھونے تیار رہتی تھیں اور سب یہ خوبصورت تو انہوں نے مشکل تھے پاتھ سے دھونے لیں یہ انداز کام کرنے گسیہ چاتما جی کی آواز کو یوز کیا 1954 میں ری کریشن کر رہے تھے وہ سہگل چاپ کر نائے نائے ایکسپریمنٹس کیا کرتے تھے شنکر جائیکیشن محبت میں اتنا نہ ہم کو ستا پیار کا ساگر ہے تیری تیک بھوگ کے کیا سے ہم آوارا ہوں آوارا ہوں پھر بھی دل ہے ہندوستانی میرا جوتا ہے جاپانی ان سے ملے نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے تم کی دنیا سے جل بھر گیا دون لے اب کوئی کر لیا میرا دیوانا پن ہے پرسات میں پرسات میں چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے جال کھڑی میدان کھڑی کیا خوب لڑی کیا خوب لڑی تیری پیاری پیاری سورت کو پون را تھا پون سنگم ہوگا کے نہیں جائیکیشن جب اس دنیا سے گئے تو گیلورڈ ریسٹورنٹ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ایک مہینے تک انہوں نے ان کی یاد میں کینڈل جلائی اور ریزرور رکھی وہ سیٹ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عزت وہ بعد میں شنکر جی اکیلے پڑ گئے تھے کیونکہ راج کپور نے بھی دوسرے سنگیتکاروں کو لے لیا وہ کام کرتے رہے لیکن آخرے دن ان کے نام تو رہا جائیکشن کا ساتھ لیکن شنکر جی تنہا ہو گئے تھے لیکن ان لوگوں کا جو جلوہ رہا 1949 سے تو تقریباً 72-73 تک جو بات کی فن میں آئیں اسے کون بھول سکتا ہے اگر آپ ان کی کچھ فلموں کو یاد کریں جو بہت مشہور ہیں اور جو کچھ کم مشہور ہیں بہت گانے ان کے سوپر ہٹ ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسے مہان سنگیت کاروں کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے یہ تو کچھ بھی ہم بات نہیں کر پائے لیکن جب بھی ان کے سنگیت کو سنتے ہیں دوستوں تو ایک علیہ کی دنیا میں کھو جاتے ہیں جب تک فلمی سنگیت رہے گا شنکر جائے کشن کو نہ بھول سکیں گے اور نہ ہم اسے مہان سنگیت کار شنکر جائے کشن کو بار بار سلام ہے آج بس اتنے ہی اپنے بہت خیال رکھیں نمسکار خدا حافظ